نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موطرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایسی پانچ چیزوں کا ذکر کروں گا جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اللہ کے علو العظم پیغمبر حضور پاک رحمت اللہ العالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے ان میں سے پہلا خواب ہے خواب میں دودھ پینا خواب میں دودھ پینے کی تعبیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے اور میں نے اسے پیا ہے اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخون سے نکل رہی ہے پھر باقی دودھ بھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے اس حدیث پاک کی وضاحت یہ ہے کہ جس قدر دودھ پیتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا جائے اسی قدر اللہ پاک علم سے مستفیز فرمائیں گے یہ پہلا خواب تھا دوسرا خواب میں سفید لباس دیکھنا حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکہ ابن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال مبارک ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب میں مجھے دکھائے گئے یعنی میں نے ورکہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا تو ان پر سفید لباس تھا اگر وہ دوزقی ہوتے تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا سفید کے علاوہ کوئی اور لباس ہوتا تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ورکہ ابن نوفل ناجی تھے وہ نجات پا گئے تھے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناجی شمار کیا ناجی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس اور سفید کپڑوں میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے تیسرا خواب خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ان کی دو انگلیوں سے ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے اور وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں ایک پر شہد ہے دوسری پر گھی ہے دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دو کتابیں یعنی تورات اور قرآن پاک پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے یعنی قرآن کے بھی اور تورات کے بھی عالم بنے اس عدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب کے اندر شہد اور گھی کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے تیسرا خواب ہے خواب میں چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اس پر حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب دیا کہ میں نے دیکھا ہے تین چاند ہیں جو ہمارے حجرے میں گرے ہیں تین چاند ہیں جو ہمارے حجرے میں گرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال یہ ہے اس کی تعبیر کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یعنی آپ کے حجرے میں تین افضلین اہل جنت دفن ہوں گے یعنی حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تین افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی اور پھر بعد میں یہ تعبیر واقعی سچ ثابت ہوئی کہ حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تین افضل ترین ہستیاں آرام فرما رہی ہیں پانچوں خواب خواب میں پھونک مار کر کسی چیز کو اڑانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیئے گئے ہیں میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیئے گئے ہیں جو مجھے بڑے گیران گزر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے رنجیدہ کر دیا ہے خواب کے اندر ہی مجھے کہا گیا کہ میں ان کو پھونک ماروں چنانچہ میں نے ان کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ کنگن اڑ گئے اس خواب کو دیکھنے کے بعد رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ دو جھوٹے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا ان کو مار دیا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ایک اسود انسی تھا اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے فیروز نے یمن کے اندر مار ڈالا تھا اور دوسرا جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا مسیلمہ کذاب اسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا تو یہ پانچ ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر حضور پاک رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر خود ارشاد فرمائی ہے خود بیان فرمائی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم